اسلام علیکم ناظرین ظلفکار راحت آپ کے خدمت میں حاضر ناظرین جو ٹیل پی اور حکومت کے درمیان معاملات تیہ ہوئے ہیں جو مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں اس کے فوری بعد بڑی تیزی کے ساتھ ان پر عمل درامت ایکزیکیوشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آج ساتھ رزوی صاحب جو ٹیل پی کے سربراہ ہیں ان کا نام فورس شیڈول سے نکال دیا گیا ان کے بہت سارے ساتھیوں کو رہا کر دیا گیا بہت سارے لوگوں کے نام فورس شیڈول سے نکال دیا گیا اور تیزی کے ساتھ ایکزیکیوشن جاری ہے جو بھی ایگریمنٹ ہوا ہے یہ الگ بات ہے کہ ایگریمنٹ سامنے نہیں آیا تو آج میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ایگریمنٹ کروانے میں کن لوگوں نے رول ادا کیا اندر کی جو کہانی ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا دوسرا یہ ہے کہ یہ کنڈیشنل ہوا ہے یا انکنڈیشنل ہوا ہے اس میں شرائط کیا تیہ ہوئی ہے گرنٹر کون ہے اور آگے چل کے یہ ٹیل پی اور پی ٹی ای کا جو رومانس اس لڑائی میں کرائیسس میں قائم ہوا ہے یہ آگے چل کے کسی عشق میں یہ کنورٹ ہونے چاہ رہا ہے یا نہیں ہونے چاہ رہا ہے یا یہاں سے ہی راستے جدا ہو جائیں گے اس پہ آج میں بات کروں گا ناسین یہ آخر میں میں تفصیل سے ذکر کروں گا کہ یہ مذاکرات بنیادی طور پر کن لوگوں نے کامیاب کروائے اور ان کا اجنڈا کیا تھا اور ان کا ٹی ایل پی سے تعلق کیا تھا اور انہوں نے چیفہ فاروین سٹاف کو درمیان میں کیسے ڈالا کیوں ڈالا اور اس کے دوران کیا کیا مشکلات کیا کیا پیش ہیں تو پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو ٹی ایل پی اور حکومت کا مذاکرات کی کامیابی ہے اس کی ایگزیکیوشن بڑی تیزی سے ہو رہی ہے اس کے اوپر ایک کمیٹی بھی بٹھا دی گئی ہے جو علی محمد خان جس کے ہیڈ اینس ٹیڈنگ کمیٹی ہے اور وہ کمیٹی ڈے بائی ڈے افیرز کو دیکھ رہی ہے کیسز کو دیکھ رہی ہے فور شیڈول کو دیکھ رہی ہے باقی چیزوں کو دیکھ رہی ہے رہائیوں کو دیکھ رہی ہے ایگزیکیوشن کو دیکھ رہی ہے اور جو ایگریمنٹ ہے اس کو خفیہ رکھا گیا تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ٹی ایل پی کا جو حکومت کے جو لوگوں سے جب بات ہوئی تو گورمنٹ نے اس میں ایک شرط یہ رکھی کہ ٹی ایل پی آئندہ سے اس طرح کے وائلنٹ قسم کے انسیڈنٹ جو ایونٹس اور اس طرح کے جلسے جلوس ہیں وہ نہیں کرے گی وہ بات تو سامنے آ گئی ٹکر بھی چل گئے لیکن ایک بنیادی شرط اور تھی جس کا جزبی طور پر وہ چیز سامنے آ چکی ہے لیکن مکمل طور پر سامنے نہیں آئی وہ یہ تھی کہ اگلے جو الیکشنز ہیں اس میں عمران خان صاحب نے جب مذہبی لوگوں کے ساتھ بیٹھے علماء اکرام کے ساتھ بیٹھے سعاد رزوی صاحب کے ساتھ بیٹھے تو وہاں پہ کھل کر انہوں نے اسلام کے حوالے سے باتیں کی پاکستان کی جو نظریتی احساس ہے اس کے بارے میں باتیں کی جو پاکستان کا بیس ہے اس کے بارے میں بات کی جو پاکستان بننے کی وجہ کو انہوں نے کہا جی کہ لا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد کے اوپر کلمہ تیبہ کی بنیاد کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اسلام نافذ کیا جائے مجودہ پارلیمانی سسٹم مجودہ نظام بالکل فارغ ہو چکا ہے اور مجودہ جو نظام ہے وہ اپنی افادیت کھو چکا ہے یہ علماء کرام کی سب میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے ایک خواہی سائر کی کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسا یہاں پہ سسٹم ہو ایسا نظام ہو ایسا جسٹس کا سسٹم ہو ایسا سپیڈی ٹرائل ہو کہ جس میں چوروں کو بھی سزا ملے جس میں کلپٹ کو بھی پکڑا جائے اور ان کے سمری ٹرائل ہو اور اسلام اور ریاست مدینہ کی جو اصل روح ہے جس میں مجرم کو یا ملزم کو جتنی سپیڈ کے ساتھ انجام تک پنچائے جا سکتا ہے وہ پنچائے جائے تو ایک طرح سے امران خان صاحب نے جتنے مذہبی لوگ تھے ان کی ہمدردیاں سمیٹی سعید رضی صاحب کو کہا کہ دیکھیں آپ ہمارے ہاتھ مضبوط کریں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ملک کے اندر واقعی جینور اسلام نافذ کریں سسٹم کو موڈیفائی کریں یہ اسلامی صدارتی نظام کی طرز پہ ہو یا کسی اور طرز پہ ہو تو اگلی جو فائٹ ہے ہماری دوزہ تئیس پہ وہ نظام کی تبدیلی کی فائٹ ہو کے ابھی ہم ٹرپ ہو گئے ہم روایتی لوگوں میں پھس گئے اور سٹیٹسکو کے لوگوں میں پھس گئے ہم وہ چیزیں نہیں کر سکے وہ کام نہیں کر سکے جو ہم کرنا چاہتے ہیں تو لہٰذا آپ تمام مذہبی لوگ ہمارا ساتھ دیں اور ہم آگے جا کے سسٹم کو تبدیل کریں اور سسٹم کو اسلامی صدارتی پریزڈنشل ریفارمز کے طور پر لے کے آئیں جس میں کرپشن نہ ہو جس میں جسٹس پیڈی جسٹس ہو جس میں ملزم کو سزا ملے کرپٹ لوگوں کو سزا ملے وغیرہ وغیرہ تو اس پہ ایک طرح سے ان کی حرمدر دیاں سمیٹی گئیں پھر انہوں نے کہا کہ جی تمام مذہبی جماعتیں میرا ساتھ دیں اور اگلے انتخابی سسٹم میں ہمارے ساتھی بنیں ہمارے اتحادی بنیں اور ہم اس روایتی اور سٹیٹس کو کے نظام کو تبدیل کر سکیں اور اکھاڑ کر باہر پھینکتے ہیں اور ریاست مدینہ کا مجھ سے بڑا کوئی سٹیک اورڈر یا کوئی ٹھیکے دار لفظ خیر تھوڑا سخت ہے میرے سے بڑا اس کا پرچار کرنے والا کوئی نہیں ہے تو لہٰذا میری داری نہیں ہے لیکن باقی آپ لوگ ظاہر ہے زیادہ مصبی بھی ہیں دارییں بھی ہیں تو آپ لوگ سارے اگر میرا ساتھ دیں میرا ساتھ چلیں تو پھر یہ ساری چیزیں میں بدل دوں گا اور سارا سسٹم تبدیل کر دوں گا آپ کے پاس سٹریٹ پاور بھی ہے ووٹ بینک بھی ہے تو اس پہ ٹیل پی کے ٹاپ لیڈرشپ کو شامل کیا گیا کچھ لوگوں نے گھرنٹی کی اور پھر اس میں یہ تیپ آیا کہ آپ کے اوپر جو تمام ابجیکشنز ہیں جس کی وجہ سے آپ الیکشن نہیں لٹ سکتے جس کی وجہ سے آپ کا حالت دم ہے جس کی وجہ سے آپ کی فنڈنگ رکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ایسٹس مجمن ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ایک آنٹس مجمن ہیں وہ ساری چیزیں ہم کریں گے آپ اگلے الیکشن میں ہمارے ساتھ ہی ہوں گے اور اس پہ کنڈیشنل ان کے ساتھ دسکیشنز ہوئی اور ایلٹیمیٹلی یہ بات ایمپورٹن ترین لوگوں نے گرنٹی کیا جس میں ایک کریم ڈیڈی ون آف تا گرنٹر شامل ہے کچھ اور شخصیات تھی جن کا میں ذکر نہیں کر رہا تو یہ ایک گرنٹی دی گئی اور فیڈبیک پی ٹی ای نے اپنے چیرمن نے نیچے سے لوگوں سے لیا پارٹی کے لوگوں سے لیا تو انہوں نے کہا جی ہر حلقے کے اندر ٹی ایل پی کے دس سے پندرہ بیس ہزار ووٹ ہیں اور کہیں پہ یہ ویننگ پوزیشن میں بھی ہیں پھر انپوٹ لیگی ایجنسی سے انہوں نے بھی اس کی رپورٹ اسی طرح کی تو اس میں مران خان صاحب نے کہا کہ ہماری ہم جتنے بھی انپاپلر ہو جائیں اور ان کے کچھ ساتھیوں نے کہا اگر یہ رائٹ ونگ کا اسلامیک ووٹ ہمیں اتنا مل جائے تو یہ ایک طرح نون لیگ کو ایک طرف یہ کٹو سائز کرے گا دوسری طرف یہ ہماری بہت بہت سٹنگت یہ لوگ بن سکتے ہیں اور پورے پاکستان کے اندر ہم بہت اچھا ریزلٹ اور بہت زبردست ووٹوں کے حوالے سے ہم بہتر پوزیشن میں آ سکتے ہیں بہتر ریزلٹ دے سکتے ہیں اور جو پپولارٹی ہماری خراب ہوئی ہے اس کو ساری کو ہم بہتر کر سکتے ہیں اچھا یہ تو بات ہو گئی جس بنیاد کے اوپر یہ ساری چیزیں آگے بڑھیں اگلی باتیں ساری آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ ایگریمنٹس کی جو بنیاد ہیں جو بیسس ہیں جو نکات ہیں لیکن یہ ایک میجر نکتہ تھا جس کو مچا رہا تھا کہ آپ تک پہنچے اب رئی بات کے یہ اگلی منٹس تک باتیں کیسے پہنچیں اس میں اے کریم ڈیڈی صاحب کو کریڈٹس زیادہ جاتا ہے اے کریم ڈیڈی صاحب اس پہ متحرک ہوئے کچھ دو دوستوں کے ساتھ وہ مختلف لوگوں کے پاس گئے اور وہاں پہ کچھ جو ٹی ایل پی کے ڈونرز تھے ان کو بھی انوالف کیا گیا ان کو کہا کہ جی آپ بھی رول ادا کریں ملک اور قوم کا معاملہ ہے اس کے بعد یہ آرمی کی قیادت کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ جی آپ رول پلے کریں اور اس معاملے کو ڈیفیوز کیا جائے جی ایچ کیو اس سارے معاملے میں آنا نہیں چاہ رہا تھا باجوہ سا بلکل چاہ رہے تھے کہ جی دیکھیں ایک ڈیموکریٹک پروسس میں گورنمنٹ فرنٹ کے اوپر ہے اور وہ ساری چیزوں کو ڈیل کرے پہلے ہی ہمارا تاثر کوئی اتنا اچھا نہیں ہے کہ فوج ساری چیزوں کو کر رہی ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ گورنمنٹ کے لوگ ساری چیزوں کو کریں تو پھر بائیس صاحب کو ریکویسٹ کی گئی اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ملک اور قوم کا معاملہ ہے میں اس میں رول پلے کرتا ہوں اور ایک کریم ڈیڈی صاحب اور باقی لوگوں کی مفتی منی وغیرہ کی تصویر آپ سب لوگوں نے دیکھ رکھی ہے وہ چیف صاحب کو ملے اور اس ملنے کے بعد ساری کمیونکیشن ہوئی اور ایک طرح سے چیف صاحب نے بھی اس کی گرنٹی کی کہ یہ ساری چیزیں ایکسیکیوٹ ہوں گی جو بھی چیزیں تیہ ہوں گی اس ساری ایکسیکیوٹ ہوں گی تو ایک طرح سے یہ سارا جو معاملہ تھا اس میں ایک کریم ڈیڈی صاحب اور اس کی ٹیم کے جو چار لوگ اور تھے ان کا ایک بنیادی اٹرول ہے اور جب یہ ایگریمنٹ ہوا تو اس میں ایک کریم ڈیڈی اور کچھ دو لوگ اور بھی اس کے گرنٹر ہیں حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان کہ یہ سارے معاملات کی ایکسیکیوشن ہوگی سب پہ امال ہوگا گورنمنٹ اور ٹی ایل پی کے درمیان جو ایک عدم اعتماد تھا جو ایک فقدان تھا اس معاملے کا کہ جی گورنمنٹ ہر دفعہ مکر جاتی ہے وہ ساری چیزیں سیکیور کی گئی سب کو انشور کیا گیا اور وہاں پہ گرنٹی دے کر ساری چیزوں کو ہنڈرڈ پرسنٹ اس قابل کیا گیا کہ ان ساری چیزوں کے اوپر ایکسیکیوشن ہوگی ناظرین آگے چل کر پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو ٹی ایل پی اور پی ٹی ای اگر حصہ بنتے ہیں اور گرنٹرز کی موجودی اور ان کی گرنٹی کی وجہ سے چیزیں اسی طرح ایکسیکیوٹ ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی ای الیکشن میں اس لحاظ سے ایک بہتر پوزیشن میں جا سکتی ہے کہ ان کو ایک رائٹ فنگ کا بڑا ووٹ مل سکتا ہے اور آگے پی ٹی ای جماعت اسلامی کچھ دیگر مذہبی جماعتوں کو بھی آن بورڈ کرنا چاہ رہی ہے اگر وہ جماعتیں بھی آن بورڈ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پی ٹی ای کی ایک فائٹنگ پوزیشن ہوگی نیکسٹ الیکشن میں یہ الگ بات ہے کہ الیکشن سے پہلے کیا ہوگا الیکشن بار وقت ہوں گے نہیں ہوں گے قومی حکومت کا شوشہ اور باقی چیزیں اس پہ میں پھر بات کروں گا وہ انفرمیشن میرے پاس خاصی اپ ڈیٹڈ ہے اس پہ میں انشاءاللہ ایک الگ سے بھی علاق کروں گا کہ اصل ہونے کیا جا رہا ہے برشکریہ پہnd کوری سیکھوں گے